اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بخاری شریف سے ہے اور بہت خوبصورت بہت خوبصورت روایت ہے یہ روایت جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کربلا کے بعد پیش آئی حضرت عبد الرحمن بن نعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی شخص نے پوچھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے والا مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے عبداللہ بن عمر یاد رہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں تو وہ لوگ جن کے دماغ اور دل اس گند سے بھرے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہلِ بید میں کوئی کشیدگی تھی ان کے لیے یہ حدیث دماغ کھولنے کے مترادف ہے وہ سن لیں کہ ان کے آپس میں کوئی بغض و عناد نہ تھا یہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس شخص نے یہ سوال کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر کو پتا چلا کہ یہ عراق سے ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پتا ہے کیا کہا کہا یہ عراق والے لوگ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں یہ مکھیوں کے مسئلے پوچھتے پھر رہے ہیں ارے ظالموں وقت قتلوا ابنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے تم ظالموں تم تو وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم پوچھتے پھرتے ہو مکھی کے مارنے کے مسئلے ظالموں اب دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست الفاظ استعمال کیے یہ نہیں کہا وقت قتلوا حسین ابن فاطمہ یہ بھی نہیں کہا بات واضح تھی کہ کونسا بیٹا قتل ہو اور دوسری بات انہوں نے اس نسبت میں یہ اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کا جب نام آ رہا ہے تو کوئی کوئی اور نام لو تاکہ لوگوں کو پتا چلے تم نے ظلم کیا کیا ہے تم نے کس پہ ظلم کیا ہے تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے تم نے اہلِ بیت آلِ رسول کے اوپر اپنی تلواریں اٹھائی ہیں جبکہ وہ حق پہ تھے اور تم پوچھتے پھرتے ہو مسئلے مکھیوں اور مچھروں کے پھر انہوں نے کہا وَقَالَا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے ارے یہ دونوں حسنین کریمین حسن اور حسین تو میری دنیا کے پھول ہیں آئے آئے تم نے حضور کے پھول مسئل ڈالا ظالموں تم مکھیوں کی بات کرتے ہو یہ اہلِ بیت سے محبت کس کی ہے یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صحبزادے ہیں تو یہ ذہنوں کو صاف کرو کہ صحابہ میں آپس میں کوئی چیز تھی معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد رکھو بہت ضروری حدیث ہے یہ کہ لا تصبو اصحابی خبردار خبردار میرے صحابہ کو کوئی بری بات نہ کہنا ہرگز بری بات نہ کہنا تم یہ نہ سمجھنا کہ ان کو تم جو مرضی چاہے کہتے پھر ہو اور پھر میری محبت بھی تمہیں ملے گی نا نا ایسا معاملہ نہیں ہے میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو میں تم کو کہتا ہوں کہ ان کی عزت کرو ان کی تکریم کرو کیونکہ وہ تمہارے الاخیار ہیں وہ تمہارے بزرگ ہیں اور اس سے واضح حدیث اور کیا ہوگی جس کو امام ترمزی نے امام احمد ابن حنبل نے اور امام البحقی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ قال اقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی آپ جمعوں کے خدبوں میں سنتے ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ اور دوسرے ممالک میں کہ خدبوں کی کتابوں میں جو خدبہ ہے اس میں یہ حدیث نقل ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی خبردار خبردار میرے صحابہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مد بنانا جو ان سے محبت کرتا ہے اس کی محبت ان سے اس لیے ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے بغض رکھے جن کے دل ان سے صاف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل مجھ سے صاف نہیں ہے ارے بابا یہ صحابہ تو میرے ہے نا یہ میرے صحابہ ہیں جو ان کو تکلیف پہنچائے گا گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں تو اللہ کا رسول ہوں اس نے اللہ کی چناو پہ انگلی اٹھائی ظالموں صحابہ پہ انگلی اٹھاؤ تو کہاں تک جاتی ہے اور جو خدا کے چراو پہ انگلی اٹھائے اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو شدید العقاب ہوتا ہے شدید العقاب ہوتا ہے پھر نہیں بچتا وہ پھر وہ نہیں بچتا اور اللہ عز و جل پھر کہتے ہیں کہ پھر جب ہم کچھ کر دیتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں کسی کو جواب نہیں رہنا پر ہم ظلم نہیں کرتے ہیں ظلم تم کرتے ہو اپنی جانوں پر تو صحابہ کی تو محبت تھی بھائی آباز میں بڑا محبت کا معاملہ تھا اللہو 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 اللہ